چار سو چار سو یہ بات کر رہے ہیں یہ خبرہات نہ کر رہے ہیں سمیدھان کو بدل رہے ہیں بابا صاحب کا بنایا ہوا سمیدھان آنکھ نکال لے گی ان کا سنا آپ نے آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادف کیا کہہ رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اگر موڈی سرکار ایک بار پھر ستہ میں آئی تو وہ سمیدھان کو بدل کر رکھ دے گی آر اکچن بھی ختم کر دے گی آخر کیوں لالو پرساد یادف اتنے ڈرے ہوئے ہیں کیوں وہ بی جی پی نیتاؤں کی آنکھ نکال لے کی بات کر رہے ہیں کیا واقعی بی جی پی نیتاؤں کی بات سچ ہے کیا واقعی دیش کا سمیدھان بدلنے والا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ گلوش چناف سر پر ہے ایسے میں دیش کے تمام راج نتک دل اپنے پکش میں محول بنانے کے لیے آخری داؤں چل رہے ہیں دیش کے پرکان منتری نریندر موڈی پورے دیش میں زور شور سے پرچار کر رہے ہیں تو وہیں انڈی گڑ بندھن والے دل ان کے پرچار کی ہوا نکالنے میں لگے ہیں منگلوار کو پی ایم موڈی بیہار پہنچے تو لالو پریوار میں کھلولی مجھ گئی پورے پریوار نے بے روزگاری اور مہنگائی کے مدے پر پی ایم کو گھیڑنا شروع کر دیا جنتا کا پہلے سامنا کیجئے نا جنتا کا مدہ اٹھا یہ مطلب پردھان منتری جی بی جے پی کے مینیفیسٹو سے سب گائب ہو گیا بے روزگاری مہنگائی اس پہ تو لوگ کچھ بول نہیں رہا ہے بس ان کو بس خلی لالو پریوار کو گھیڑنا ہے مائکروسکوپ لگائے ہوئے ہیں کہ کہیں سے بھی کچھ ان کو مل جائے کوئی بھی شعب دیدھر سے ادھر ہو جائے تاکہ یہ اپنا دکان چلائے گوڈی میڈیا کا نام لے لے کر کے وہیں بیٹی سے ایک قدم آگے نکل کر پتہ لالو پریساد یادب نے 2015 کی طرح پھر وہی پرانا راگ علاپتے ہوئے کہا اس سمیں لالو یادب نے سنگ پرموک موہن بھاگوت کے ایک بیان کو ہتیار بنایا تھا جس میں انہوں نے آرکشن پر سمیقشہ کرانے کی بات کہی تھی اس وقت لالو کے اس بیان کا بڑا فائدہ RJD کو ملا تھا اور بیہار میں جیڈیوں کے ساتھ RJD نے سرکار بنا لی تھی اب لوگ سوہ چناپ سے پہلے چرن کے مددان کے ٹھیک پہلے لالو نے پھر وہی چال چلی ہے اور BJP نیتاؤں کے بیانوں کو مددہ بنانا شروع کر دیا ہے موڈی سرکار کو مشکل میں ڈالنے کے لیے لالو نے BJP پر سمیدھان پلٹنے کی کوشش کرنے کا آروپ بھی لگایا کانگرسی نیتا تو آئے دن کہتے نظر آتے ہیں کہ BJP سمیدھان بدلنا چاہتی ہے اس لیے 400 پار کا نعرہ دیتی ہے اب یہی بات لالو دھوڑا رہے ہیں اور جنتا کو BJP کی چال سے سترک رہنے کی سلا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی نے بابا صاحب امبیٹکر کا بنایا سمیدھان بدلنے کی کوشش کی تو لوگ ان کی آنکھیں نکال لیں گے سنیے چار سو چار سو کی جو بات کر رہے ہیں یہ گھبرہات میں کر رہے ہیں بات لوگوں کو دمرلائج کرنے کے لئے اور لگتار ان کے نیتا ان کے پارٹی کے نیتا یہ بول رہے ہیں کھولا مکھولا کہ ہم سمیدھان کو بدل رہے ہیں یہ بابا صاحب کا بنایا ہوا سمیدھان ہے کوئی ایرگرو بابا کا بنایا ہوا نہیں ہے جو بھی کوشش کرے گا سمیدھان کو بدلنے کے لیے دیش کی گریب پشریہ دریج جنتہ آنکھ نکال لے گے ان کا اور خبردار اگر اس طرح کا جو ساہس کیا تو بابا کے بنایا ہوئے سمیدھان کو بدلنے کا کوشش لالو پرساد یادف کے مطابق بی جی پی کے کئی نیتا لگتار سمیدھان بدلنے اور ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف پردھان منتری کوئی کاریوائی نہیں کر رہے ہیں نہیں تو یہ کروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کے نیتا سب بول رہے ہیں لگتار بول رہے ہیں ایک رٹ لگا کہ بول رہے ہیں کروائی نہیں کر رہے ہیں یہ بہمت مانگ رہے ہیں اس بات کے لیے بہمت آپ کو اب چلیے بہمت کا سمجھ گیا دیش آپ کو پچان لیا ہے آپ کے لوگوں کو پچان چکا ہے اور اس کو دوبارہ یہ گلتی لوگ کرنے والے نہیں ہیں درستہ کچھ دن پہلے بی جی پی نیتا انند ہیگڑے نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم اس بات سمجھان بدل دیں گے لیکن پارٹی نے ان کے بیان سے کنارہ کرتے ہوئے ان سے سپشٹی کرنٹ مانگ لیا تھا اور اس کے بعد ان کا ٹکٹ بھی کارٹ دیا گیا لیکن لگتا ہے لالو جی کو اس سب سے سنتوشتی نہیں ملی تو پھر ان کی جانکاری کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ اگر مودی سرکار کو آر اکشن ختم کر نہیں ہوتا تو جمع کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کی طرح اسے بھی ختم کر سکتی تھی اس کے لیے سرکار کو چار سو سانسدوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی سچ ہے کہ سمجھان میں سنشودھن سمجھان کے ہنوچھت تین سو اڑ سٹھ کے انترگت کیا جا سکتا ہے اس سے پہلی بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے جس کانگریس کے ساتھ آج لالو یادف اور ان کے سپویتر تیجسفی یادف کندے سکندھا ملا کر چل رہے ہیں کبھی اسی کانگریس کی پردھان منتری اندرہ گاندھی نے سمجھان میں سنشودھن کرتے ہوئے دیش پر زبردستی ایمرجنسی تھوپی تھی آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دی کہ آزادی کے بات سے آج تک دیش کے سمجھان میں 106 بار سنشودھن کیا جا چکا ہے پچھلے سال 2023 میں بھی بی جے پی نے مہلا آرکشن ویدھیا کو سمجھان میں سنشودھن کر کے ہی پاس کر آیا تھا جس کے بعد لوگ سبھا ویدھان سبھا اور راشترے راجدھانی ڈلی کی ویدھان سبھا میں مہلاوں کے لیے ایک تہائی سیٹے آرکشت کی گئی تھی ایسے میں سکر کھونی کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جنہیں دیش کے اتحاس کے بارے میں پتا نہیں ہے یہ کم جانکاری ہے ہو سکتا ہے لالو جی کا یہ بیان ان کی پارٹی کارکرتاؤں کو قابل تاریف لگ رہا ہو لیکن اصل میں یہ کچھ نیا نہیں ہے اس خبر کے بارے میں کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے نمسکار